بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورس عبید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آفت کو پوش اور آباد رکھے اور مشکل سے دور رکھے تعدد سے دعا کرتا ہوں تو یورس ماشاءاللہ سے جو ہے ابھی بلبل یہاں پر بیٹھی ہوئی اور بلبل کا پانی کا جو ہے سیٹنگ کر رہا تھا کیونکہ سیٹنگ بہت خراب ہوئی بھی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے تو پانی جو ہے بلکل شاٹ ہو جاتا ہے بے سے پانی نہیں تھا تو بلبل بیچاری بیاسی بیٹھی تھی تو میں نے بھی سے آکے پانی ڈالا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے آٹومیٹک یہ جو ہے وہ لگا رہا ہوں میں یہ آٹومیٹک یا اس کے اندر جو ہے آٹومیٹک پانی آتا رہے گا تو ہمیں یہاں سے ایک بوتل لگا دیں گے یہ دیکھنے آپ اس طرح سے میں نے بنایا اور اسے یہاں پر اس طرح سے اوپر ایک بوتل لگاؤں گا تو کیا ہوگا بوتل کے اندر پانی ڈال دیا جائے گا تو پانی جو ہے اور کو ہر وقت بلتا رہے گا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بلبل کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ابھی میں چل رہا ہوں پنجرے کی جانے تو یہاں پر جو ہے بوتل رکھی ہوئی ہے یہ بوتل اٹھاتے ہیں اور یہ بوتل وہاں پر ہم فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پانی اس بوتل میں جو ہے وہ ہمیں کبوتل کو تھوڑا ڈال دیتا ہے یہ کبوتل ہی پیاسے بیٹھے ہوئے اور کبوتل کو دانا بھی ہم نے نہیں ڈالا ہے اس کے لیے پانی جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے پانی ڈال دیا ہے کبوتلوں کو اور ماشاءاللہ صرف آپ کی جو ہے ہمارے کبوتل پرپیکٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آج آپ کو جو ہے بلبل کا تھوڑی سو سیٹنگ جو کر کے دکھاتا ہوں کیمرہ بیک کر کے تو کیمرہ جو ہے وہ سٹینڈ پر لگا دیا ہے میں نے اب جو ہے بوتل اٹھاتے ہیں اور کٹتے ہیں اور لگاتے ہیں تو خصصیر پر جو ہے بوتل اٹھاتے ہیں تو یہ ہے بوتل جو میں نے اٹھائی ہے وہ بوتل میں جو پانی ہے وہ پکھا دوں پھر آ دیتا ہوں تو اب مسئلہ یہ ہے یہ بوتل تھوڑی سی کٹھ نہیں ہے وہ اس کے لیے اگر بوتل کٹی ہوگی تو پھر اوپر اس میں پانی ڈال دے اس میں آسانی ہوگی تو اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے چھوئی اندر رکھی ہے یاد آگئی وہ میں اٹھا رکھا ہوں تو ابھی جو ہے بوتل وہاں پر لگا دیئے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اوٹومیٹک کے بڑھ میں ذرا گائیڈ کر دوں کہ یہ اوٹومیٹک کیا ہوتا ہے تو شاید کسی بھائی کو پتا ہے اس کے لیے نہیں بتا رہا جن کو یہ پتا ہے ان کو بتا رہوں تو اس میں جو ہے پانی جر سے آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پلان لگتی ہے یہاں سے پانی آتا ہے تو یہ جب جس نیچے جاتی ہے تو یہ آتومیٹک پانی بند ہو جاتا ہے جب اس میں پانی کم ہوتا ہے تو یہ اوپر اٹھ جاتی ہے جب یہ اوپر اٹھ جاتی ہے تو پھر یہاں سے پانی شروع ہو جاتا ہے تو یہ جب نیچے دپتی ہے تو یہاں پر اس کا ایک رکاوٹ ہے فارم ٹائپ ہے وہ یہاں پر اس پائپ کو بند کر دیتی ہے تو پانی یہاں پر سٹوپ ہو جاتا ہے تو یہ ایسا اس کا ایک سیٹنگ سسٹم ہے آتومیٹک کا وہ میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھا دوں اب چلکے اس کو وہاں پر فیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ چیز ہونا تو آپ بڑی بوٹلوں کا بڑی بوٹل میں یہ چیز لگا جائیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے حرام سے پانی کو بطل کو دکتا رہے گا لیکن آپ کے ذہن میں چیز ہونا چاہیے پانی شارٹ نہ ہوگا ہوتا ہے کیونکہ ادھنکس ہے کوٹلیں پڑیدے کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پڑے پڑیدے ہیں تو اس پر پڑا احساس جا بھی کرنے پڑی گی آپ کو کیونکہ وہ پانی زیادہ پیتے ہیں تو اسی وجہ سے احساس جا بھی نہیں پڑی گی کیونکہ پانی ہتم نہ ہوگا ہے اس وقت بھی مسئلہ نہیں ہے تو اب اس سے ہم سنہا پر پیٹ کر دیتے ہیں در اپنی شہور پر لیوں پڑے پر رکھو گیا ہمی مسئلہ نہیں ہے یہاں کوئی دے ہیں پیٹ پر بھی اس پر دیں گے یہاں پر اس پر دیتے ہیں جگہ بھی ہے پہ بھی اس پر پڑن گئے بہتتے ہیں گھتتے ہیں ہمارا امیتر ملتے ہیں اور یہ دکھا پوری ہے دیکھیں پھر کر لیں گے جو بات نہیں بات نہیں بہتری چیزیں یہ بھی لیکن کیا ہے کہ یہ اپنے جائن میں رکھیں پانی ختم بھی ہونا چاہیے پانی ختم ہوگے تو بہت بڑا فرابر نہ جائے پکٹر جو ہے پیاستہ رائے کے مل بھی سکتا ہے اس سے کافی لوگوں کا نمسان بھی ہوا ہے اور کافی لوگ اس سے یہ چیز سے جو ہے پریز کرتے ہیں نہیں لگاتے ہیں کچھوں کو کہتے ہیں کہ پکٹر جو ہے وہ مل جاتا ہے وہ ہوتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہوتی ہے تو پکٹر کو زیادہ سی باتیں مرے گا کیونکہ آپ نے ہر حالت میں بلکیس لگا جئے اس کی سیفتی آپ کے اوپر ہے تاکہ آپ اس کا دیان بھی رکھ سکیں پھر چیز لگائیں نہیں جاتی اس کا دیان بھی رکھا جاتا ہے اس کیا دیان ناوز جاتا ہے اس کی دیانا اس کی نیچے نہیں آرہی کیونکہ اس کی دیانا اس کی دیانا کو جب دیانا کریں اس کی دیانا کیا پہ کچھísimo یہ اس کا 5P جو ہے پھر سے لگاتے ہیں 5P الحمدللہ لگتے ہیں اور آرومتی شر اور بھلا اس لگا میں پانی راتے ہیں پانی کرنے سے یہاں سے ڈائی میں لگتا ہے اب تب ہی جب گندہ آئے گا یہاں پر دیکھے گا بوتل میں پانی نہیں ہے تو یہاں پر پانی تو ڈاز دے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانی کیسے آ چکا ہے تو ابھی آپ کو لے چلتا ہوں اور چل کے دکھاتا ہوں تو کام خراب ہو گیا کیونکہ پائپ جو ہے میں نے فکس کیا تو پائپ نکل گیا دوبارہ سے فکس کرنا پڑے گا مجھے تو الحمدللہ ابھی جو ہے بلکل ہی پرفیکٹ اور بلکل ہی بہترین ہو چکا ہے اب دیکھیں اس میں سے پانی لیک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پائپ جو ہے وہ بڑا پر لگتا ہے اور بل بل ماشاءاللہ صاحب کے سامنے آپ دیکھیں کھانا کھاری تھی اوپر بھاگ گئی ہے تو اب اس وقت یہاں پر ایک میں سوچ رہا ہوں ریپٹ ٹائی مارتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے دیکھیں سامنے بل بل جو ہے آپ کے سامنے کیسے کھانا کھا رہی ہے تو توڑ کے تو ابھی جو ہے اس بل بل کو بھوڑا تھا دانہ ڈالنا ہے حلف تو حلف یہاں سے وہاں سے پھنجلے سے لے آتے ہیں پہلے تو ابھی چل کے حلف کی طرف جفعہ نکال دوں پہلے میں باہر جفعہ جو باہر نکال دیا ہے اور گیڑی اس میں تو دانہ موجود تھا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس میں دانہ موجود ہے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے اسے واپس اپنے جگہ پر لگا دیتے ہیں یہ کھولا دروازہ اور یہ گہا ٹپا اندر اسے گھما کر یہاں پر جو ہے ہم نے ابھی تو لگ جاؤ تو یہ لگ جا ٹپا یہاں پر اب جو ہے ہمارا مرکہ اور مرکی کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم اور میں نے جو ہے آیا تھا تو سب سے پہلے مرکی آتے ساتھ ہی جو ہے اس کا کام جو ہے وہ ضروری سمجھا اس سے پہلے اسی کا کام میں نے کیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کی طرف مرکی کو باہر نکال دیں تو اس کو باہر نکالنے سے پہلے جو ہے اس کا پانی بھی بدلی کرنا پڑے گا میں پانی بھی اس کا خراب ہے جیسے سے پانی بہت گندہ کر دیا اس نے تو یہاں پر پانی گرا دیتے ہیں درخت میں مرکی اس کے ٹپے کو دھو کے دوبارہ سے بھرتے ہیں مرکی کو بھی دانہ ڈالنا ہے آف 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 تو مرکہ مرکی باہر آ چکی ہے تو ما شاء اللہ سے ہمارے جو ہیں یہ دیکھیں کبوتر جو ہیں ما شاء اللہ اس کے بچے دیکھیں الحمدللہ جیسے ماباب ہیں ویسے ہی بچے ڈکلے ہیں تو یہ دیکھیں پہلا بچہ یہ بیٹھا ہوا اس کا بہت اچھا بچہ نکلے ہی بھی جیسے دیکھیں اور کسرا بچہ جو ہے وہ چھوٹا رہ گیا اس کے نسبت جو ہے اس نے بچے کو نہیں پالا اس کے چھوٹا چھوٹا رہ گیا یہ نر پتھا ہوگا آپ یقین مانے بہت گرم ہے پتھا ہاتھ لگانے سے ہی پتا چل رہا کتنا گرم ہے اور ماشاءاللہ سے اس کو اپنی جانے بھی آئے تو ایک بات اور بتاؤ مزے کی دیکھیں کتنا ساف اترے پتھے نکلے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے ماشاءاللہ سے اس کی اچھی بریڈنگ کرنا آتے ہیں کوپتر کی تو اس کو ابھی ہم اپنے پنجرے میں رکھتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ سے ایسے ہی جو ہے ایک پیر رکھیں گے نا ایک پنجرے میں بند تو میں کبھی آپ کو دوبارہ گائیڈ کروں گا اس بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے تو ابھی جو ہے اس کو دانہ ڈالتے ہیں فقط پہلے تو یہاں پر سے پھرا دانہ جو ہے دانہ کی پسم ہے تو دانہ بھی لینے جانے دانہ بھی لے کے آنا پڑے گا لازم کیونکہ دانہ اپنے پاس ختم ہو چکا ہے تو بڑا گیر سے دانہ ڈالے گا میں پھر گیا تھا کیونکہ میرے ہاتھیں موبائل ہے نا اس کے لئے تھوڑا مسئلہ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ اب یہاں پر دانہ ڈال دیا ہے تو ابھی مادی آئے گی دانہ کھائے گی اور ماشاءاللہ سے بچوں کو دانہ جو ہے وہ پروائد کرے گی اور اپنے تلگوئی کی چیف ہوگا رہے ہیں باقی جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بیٹھین اور بلکل کچھ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا پانی بھی ہمیں ہاتھ تلگی کرنا پڑے گا تو اس کا پانی جو ہے وہ بھی بدی کرتے ہیں کیونکہ پانی صبح سب پرندوں کا بدی کیا جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے تو میں صبح جب یہاں پڑھاتا ہوں تو پورا فارم بھی کلین کرتا ہوں اور پانی بھی رکھتا ہوں ابھی ایک اور پنجرہ تیار کرنا ہے توتے کیلئے کیونکہ اسے توتے رکھنے میں نے میں نے بتایا بھی تھا تو ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج شاید تھوڑا بھر ٹائم ہے میرے پاس شاید ہو سکتا کہ آج میں وہاں پر کوئی سیٹنگ کروں تو پانی سب سے پہلے پانی ڈاب داؤں آج پانی پانی آرہا ہے تو اس کا پانی بھر لیتے ہیں تو جو ہے اور پاکستان میں میں نے توتے رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو کل میری بات ہوئی تھی وائف کے ساتھ میں نے وائف کو بولا بھی بولا بھی ہے کہ آپ جو ہے توتے برس جو ہیں وہ کئی فارم ریڈی کریں گھر پہ تو انشاءاللہ وہ ریڈی کرے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی رہے گی انشاءاللہ پانی جو ہے یہاں پر جا کر منجرے میں رکھ دیتے ہیں اس کو کبودر کہہ رہو بلبل کو تو اب یہ اور بنجرہ بنانا اس کا کام شروع کرنا ہے کچھ دن میں تو یہ رکھتی ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بلبل جو ہیں اس کو یہ پر رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے پنجرہ ریڈی کریں گے میرا مند بن رہا یہاں پر ایک اور پنجرہ کروس میں بنانے کا تو دیکھتے ہیں آج کل میں یہ پنجرہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ یہ پنجرہ بھی ہم آج کل میں شروع کر دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا ہمیں فارم پورا ریڈی کروں گا تو اس کونے میں بھی دیکھ سپنے آپ جگہ رکھی بھی میں نے یہاں پر بھی میری کچھ سوچ ہو رہی ہے یہاں پر بھی بھائی کو اجازہ دے دعا ہم یاد رکھیں اللہ حافظ